تو لہٰذا جب اللہ کہتے ہیں رات اور دن کا آنا جانا تو اس میں سورج اور چاند اور زمین کی گردش خود بخود آ جاتی ہے آپ مجھے ایک بات بتائیے سورج کی روشنی کتنی ہے ہے نا آپ سے کتنے نوری سال پر ہے سورج اور کتنی روشنی ہے تو جب سورج زمین کے سوا نیزے پر آیا ہوگا تو روشنی کی چکا چوند کیا ہوگی سارا زمانہ اندھا کیوں نہیں ہوا آج بہت چھوٹا لفظ ہے آپ تصور نہیں کر سکتے میں نے کہا نا کہ ایک جو بم پھیکا گیا تھا ایٹم بم تو جتنا اس کا ریڈیس تھا ایک تو دورتہ کا سرات پونچے نا ایک اس کا اصل ریڈیس تھا پھٹ کر جتنے دائرے میں اس کا تاپکاری کے ساتھ حقیقت میں پھیلے اگر آپ کبھی ایٹم بم کے پھٹنے کی فلم دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا پھٹنے کے بعد ایک ایسے پھیلاؤس آ گیا اس پھیلاؤس اس کا ریڈیس کہتے ہیں جہاں تک وہ ریڈیس تھا وہاں وہاں تک انسان اویپوریٹ ہو گئے صرف نشان رہ گے کہ یہاں کوئی کھڑا تھا اور آپ ہائیڈروجن بموں کی طاقت کی بات کرتے ہیں اللہ کے ساتھ مزاگ کرنا ہے اللہ کے کتاب کا مزاگ اڑانا ہے اور پھر سوچنا ہوگا ہمیں محبت اللہ سے ہے یا کسی بندے سے کہ ہم ایک بندے کو منوانے کے لیے اللہ کو جھٹلائے چلے جا رہے ہیں اللہ سے بڑھ کر بات میں کون سچ ہو سکتا ہے لہٰذا سورج چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا جب آپ کے آخری بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ وفات پا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی تھے نا بہت دکھی تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکفین کے بعد گھار آئے تو کیا بات سنی سورج کو کیا ہوا تھا اس نے گرہن لگ گیا تھا لوگوں نے کیا کہا ابراہیم کی موت کے غم میں سورج بھی غم زدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فوراں واپس مسجدین نبی میں آئے اور ممبر پر چڑھے آپ کو ممبر پر چڑھتے دیکھ کر لوگی کٹھا ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں میں نے ایسی اور ایسی بات سنی ہے میری بات دہان سے سنو سورج اور چند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ کسی انسان کے مردے جینے سے متاثر نہیں ہوتے ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما رہے ہیں اور ہماری باقی کی جو بعد کے چھ سات سو سال بعد آنے والا ایک عام بندہ نہ وہ صحابی نہ وہ تابعی عام عمد میں سے عام بندہ اس کی اتنی قوت ہے کہ وہ سورج کو زمین پر بلا لیتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحْرَاجُن شرک اس کا نام نہیں رہا شرک کس کا نام ہے سورج جو چند اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے پابند ہے آپ کے میرے کہنے سے کچھ نہیں کرے گے ٹھیک ہے لہٰذا اللہ کی نشانیوں میں کیا چیز شامل ہے رات اور دن کا آنا جانا تو رات اور دن کے اندر پھر سورج چند اور سالہ نظام آجاتا ہے وَالْفُ الْقِلَّتِ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا عَنْزَلَ یَنْفَعُ النَّاس اور ان کشتیوں میں نشانی ہے جو سمندروں میں چلتی ہیں انسانوں کے نفع کا سامان لے کر آپ کو پتا ہے کشتیاں کیوں چلتی ہیں کیسے چلتی ہیں پہلی بات لکرییں ڈوبتی نہیں لکری فلوٹ کرتی ہیں کس سے رکھی یہ خاصیت لکری میں بھی تو وزن ہے نا لکری ایک وزنی چیز ہے تو اللہ رب نے کریم اجیب نظام بنایا ہے اسی پانی میں پتھر ڈوب جاتا ہے لکری فلوٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے بے شک اس کی سائنٹیفک ریزن ہے ریزنگ ہے لیکن وہ ریزنگ بھی تو اللہ نے رکھی ہے نا اللہ نے اس کو وہ صفت دی ہے لہٰذا وہ فلوٹ کرتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ پانی خود بھی متحرک ہے ہے نا پانی جامد چیز نہیں ہے جو رکا ہوا پانی ہے وہ بھی ٹوٹل جامد نہیں ہوتا ہنڈر پرسنٹ ہے را ہوا نہیں ہوتا اس میں حرکت ہوتی ہے اگر پانی ٹھوس ہوتا بارس کے اوپر چلتی ہے کشتی ریک کے اوپر چلتی ہے کشتی پانی پہ چلتی ہے نا تو پانی کے اندر اللہ نے وہ مایہ کی کیفیت رکھی ہے پانی کو اللہ نے باہدے کہ میں حیان ہوتی ہوں اللہ عظیم ہے کیسے اسے مایہ ٹھوس کیسے بنائے اگر ہوا گیس نہ ہوتی تو ہم سانس کیسے لیتے کیا کرتے ہیں ہر لمحے بعد ہمیں گونٹ لیتے ہیں اگر ہوا مایہ شکل میں ہوتی تو کیا کرتے ہیں اگر ٹھوس ہوتی تو کیا ٹکیہ ہموں میں رکھتے کیا کرتے ہیں بس اللہ نے اس کو گیس بنایا اور اگر پانی جو ہے وہ گیس کی شکل میں ہوتا یا ٹھوس شکل میں ہوتا تو کہاں جاتے ہیں مایہ ہے تو کشتیاں چلتی ہیں نا اللہ نے پہلے نظام بنایا پھر تیسری چیز ہواوں کا چلنا ہے نا اگر خالی لکڑی کی فلوٹنگ پر بھروسہ کیا جاتا اور پانی کے بہاو پر بھروسہ کیا جاتا ہے تو بس اسی دفتار سے کشتیاں جلتی جس رفتار سے آپ لکڑی کا ٹھکڑا پہنکے تو وہ پوچھے گا تو بیٹھے رہتے ہیں آپ سالوں ہوایں پھر اللہ نے انسان کو اکل بھی دی باد باد بنانے کی جس روھ کے باد بان کھول دو کے کشتی اُدھر ہی چلی جائے گی ہے نا اللہ رب دے کریم نے اکل بھی دی ہوا بھی دی ہوا بھی دی ہوا کے استعمال بھی سکھایا پھر اس کے بعد اللہ نے انجن دے دی اکل کے ذریعے اصل چیز تو اکل ہے نا انسان نے کہا کوئی پاورپل چیز ہونی چاہیے جو کھیچے پھر انسان نے جن بنا لیا تو آج تو آپ کو فتح سٹیمر گولی کی طرح جاتے ہیں یہ آپ کھڑیں اور وہ گیا جہاز تو اللہ رب دے کریم نے کیسے پھر کشتی چلائیں پہلی چیز لکڑی کی خاصیت پانی کی خاصیت ہواوں کا چلنا اور سب سے اہم چیز اقل انسان کو دماغ کا استعمال سکھایا اور کسی انسان ہے تو پہلی دفعہ بیٹھا سوچا ہوگا نا کہ اچھا یہ ہوا میں قوت ہے یہ کپڑا پھر پھڑاتا ہے تو میرا ہاتھ اس کی طرف کھنچتا ہے اس کا مطلب ہے بادبان بنایا جا سکتا ہے کوئی تو ہوگا جسے پہلی دفعہ بادبان بنایا ہوگا نا کیسے سوچا ہوگا ستا ہے اب غاد کریں جب آپ بچے کھیل رہے ہوں اور آپ کپڑے کے ساتھ کھیل رہے ہوں تو ہوا تیز چل رہی تو کپڑا جیدن کو اڑتا ہے آپ کے ہاتھ کو کھنچتا ہے نا در وہی سے کسی نے سوچا ہوگا اچھا تو اس نے کتے تیجربے کیوں گے اچھا بلندی پی جا کر کور زیادہ ہوتی ہے اچھا ایسے کپڑا بادبان چکور کیوں نہیں ہوتا گول کیوں نہیں ہوتا تیرا ہی کیوں ہوتا ہے تکور نہیں ہی ہوتا ہے مسلس شکل میں کیوں ہوتا ہے تجربات کے ذری انسان نے سکھا اچھا اس شکل میں ہوا کا پریشر زیادہ آئے گا اس شکل میں زیادہ صحیح چلے گی اقل پھر انسان نے انجن بنا لیا کوئیلے سے چلنے والا پھر اس کے بعد آج تو تیل بھی آ گیا اور آج تو شمسی طوانا ہی سے بھی چل رہی ہے تو ان ساری چیزوں کے ذریعے اللہ نے کشتیوں کو چلایا ہمارے لیے اور کشتیاں کیا کرتی ہیں سب سے زیادہ تجارت کا لوڈ لیتی ہیں تجارت سب سے زیادہ کشتیوں کے ذریعے ہوتی ہے کتنے بڑے بڑے کٹینر آتے ہیں ایک بہری جہاز پورا ایک شہر ہوتا ہے اللہ رب کریم جس کی صلاحیت دے انسان کو اللہ نے جو پانی اتار آسمان سے اور پھر زمین کے مر جانے کے بعد اس کے بنجر ہو جانے کے بعد دوبارہ اسے جی کھڑا کیا اس کو زندہ کر دیا اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیئے یعنی اللہ کہتے ہیں ایک اور نشانی ہے بارشتہ اترنا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پانی کا سائیکل وارٹر سائیکل بڑے امپورٹر چیز ہے اگر وارٹر سائیکل نہ ہوتا تو پوری زمین جو ہے نا وہ بدبودار ہو جاتی ہر طرف سڑا ہوا پانی پڑا ہوتا ہے نا اگر اللہ سالے زخیرے اکٹھے اتار دیتے یا اکٹھے نہ بھی اتارتے وارٹر سائیکل نہ ہوتا تو آپ کا پانی بدبودار ہو جاتا پانی کیوں بدبودار نہیں ہوتا کیونکہ ہر روز پانی ایوپوریٹ ہوتا نیا پانی آتا ہے اس کی وجہ سے پانی فریش رہتا ہے اگر یہ سسٹم نہ ہوتا نا یہ آپ کا کیا ہے حسل میں یہ آپ کے جو ہے نا پانی ساف کرنے کے وہ لگا آوی اللہ کی طرف سے پلانٹ جزاک اللہ پلانٹ آپ دیکھیں کہ آپ ایک ملک میں جس میں رہتے ہیں ابھی تک آپ کو پینے کے لئے ساف پانی مہیا نہیں ہوا یہ نہیں ہوا نا اور پلانٹ لگا دینا خالی کام ہے نہیں اس کی سفایی دکھنا بھی تو کام ہے اب جب یہ گرمی آئی تو بچے بہت زیادہ بیماد ہوئے آپ نے نوٹس کیا ہوگا بہت زیادہ ان کو پیٹ کی بیمادی اللہ حب تو میرے گھر میں بھی سلسلہ تھا تو دوکٹر سے جب بات ہوئی میں نے کہا کہ کیوں اتھنا زیادہ ہو جاتا تھوڑا بہت یہ بچے ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تو کہنے لگے کہ آپ لوگ پلانٹس کا پانی دینا چھوڑ دیں میں نے کہا کیوں تو وہ کہنے لگے کہ پلانٹس جب لگا دیئے گئے تو آہستہ آہستہ اندر زنگ جم جاتا ہے اور فنگس جم جاتا ہے تو وہ صفائی کا رنجمنٹ نہیں ہے اس کی وجہ سے بچے بیماد ہو رہے اور واقعی جب وہ چھوڑ کر یہ مینرل وارٹر استعمال کر آیا گیا بچوں کو بچے ٹھیک ہو گئے میں اس پر اتنی حیران ہوئی میں نے کہا دیکھو پہلی بات ہے لگائے نہیں گئے ترکی بزیر ممالک میں جہاں لگائے گئے مینٹیننس نہیں ہو رہی اور اللہ نے کتنا بڑا وارٹ سائیکل پلات لگایا ہے اور بغیر اجردھار روز ساف پانی دیئے جا رہے ہیں دیئے جا رہے ہیں یہ تو ہم نے گندہ کر دیا پانی اگر آج بھی آپ بہتے ہیں پانی کو استعمال کریں تو وہ پینے والا ہے اس پہ کوئی خلابی نہیں ہے اللہ جو پانی بہج دے وہ بلکل ساف ہوتا ہے بارش کا پانی شفاف ہوتا ہے ہاں ہمارے یہ جو دھوئے ہیں ان کی وجہ سے وہ پھر دھوئے کو جب اپنے ساتھ لے آتا ہے تو وہ گندہ ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے مسائل ہیں وہ گندگی ہم نے پھیلائی ہے اللہ ساف ستھرا پانی بھیج دے تو آپ سوچیے کہ کتنا بڑا سسٹم تو اس کے دریے ہوتا کیا ہے پودے پھیل جاتے ہیں پسکلے ہوں گاتے ہیں ہرے بھرے ہو جاتے ہیں سب کچھ آج کل آپ دیکھئے ہیں خوشک پتے جھڑے ہیں نہیں کمپلے پھوٹ رہی ہیں اور شراتوں لڑس بیچارے باہر نکلاتے ہیں کیونکہ شرید گرمی پہو گرمی سے بچنے کے لئے گھوچ جاتے ہیں آپ ان کو پڑا چلتے ہیں اچھا مو سب چینج ہوگے اور پانی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے ہبس اندر کی طرف جاتے ہیں وہ ہبس سے گھبرا جاکتے ہیں یہ کیا ہوگیا اچھا چا مو سب بدل گیا بھاگو بھائی پھر وہ کیا کرتے ہیں کیوں نے کھلا جاتے ہیں کیونکہ آپ نے جگہ جگہ پتے بکھرے ہوئے ہیں کتنی سفائی کریں گے آپ نہیں کر سکتے وہ آتے ہیں وہ پتے بکھا جاتے ہیں اور ہر اس طرح کی چیز یہ سفائی کا سارا کام کر جاتے ہیں آپ کا اب زائش کا ٹائم ہے بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ وہ بچے بغیرہ بھی دیتے ہیں کیونکہ سوئے سوئے ہوتے ہیں تو پھر ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں پھر وہ اپنی نسل بھی بڑھا دیا سارا کچھ مگر سب سے بڑی بات یہ یاد رکھیں کہ اس وقت پر جتنا ویسٹ اٹھتا ہے درختوں کا پوتوں کا اور ہر چیز کا آپ دیکھیں ہماری سکین تک تو اترتی اور نہیں آتی ہے ہاں ہاتھوں کی سکینی دینام میں اتر دائی ہوتی ہے تو اتنا ویسٹ ہم کتنی بھی کوشش کر لیے ہم کون نے خدرے ساف نہیں کر سکتے یہ اللہ کے بنایے لاکھوں کرونوں عربوں کارکون لگے رہتے ہیں کوکرو چھپ کیلیاں اور یہ زمین سے نکلے والے گڑوے شڑوے یہ سارے جو ہیں یہ لگ جاتے ہیں اپنے اپنے چیزیں کھا پی کے آپ کی جگہ ساف کر کے سردی آتے ہیں پھر گوز جاتے ہیں چلو اب پھر چار میں سکون کرو پھر جب خزاعت یہ پھر نکل آتے ہیں پھر ساری سفائی کر کے پھر گرمیوں سے پہلے گوز جاتے ہیں بیجو اللہ نے آپ کو ورکرز موحیہ کیے ہیں سسٹم رس ربے گریم کا کیونکہ اس موسم میں ابھی آپ دیکھیں کہ چھوڑیاں بھی اپنے گھونسلے اتار پھنکیں ہے نا ہر طرف گند مچ جاتا ہے ہر طرف گند مچ جاتا ہے پرندے جو ہیں وہ اپنے لائے گھونسلے بناتے شروع کر دیتے ہیں پچھے پھنک دیتے ہیں ان کے بچے اس وقت میں بڑے ہو کر نکل جاتے ہیں نئے کی تیاری شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہر طرف جو ہے آپ جب تعمیر کرتے ہیں تقریب جو ہے ساتھ ساتھ ہوتی ہے تعمیر کرتے ہیں تو چیزیں بکھر جاتی ہیں تو وہ بکھری ہوئی چیزیں سمیٹھنے کے لیے یہ فوج کی فوج آتی ہے یہ پھر سارا کچھ آپ کا سمیٹھ سموٹ کے چلی جاتی ہے جب ہمارے کچن میں یہ آرے ہوتے ہیں تو اصل میں ان کا قصور نہیں ہوتا ہمارا کسود ہم گاندھ چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں وہ بشایر سافہ کرنے کے لیے چھوڑے ہیں پھر ہم مار دیتے ہیں تو جب ہی آئیں تو انہیں ملامت بات کیا کریں انہیں چک کیا کریں کہ ہم گاندھ چھوڑا ہے کہ زیافت کے انتظام کہ ہم نے ان کی تو دیکھیں کتا بڑا سسٹو ہے نا جو اللہ نے بنایا ہے ایک تو یہ جو آیت ہے وَبَفَّفِحَ مِنْكُلِّ دَابَّ اس حصے میں ایک تو یہ ہے کہ ابزائش کا مفہوم آ گیا نا کہ اس وقت میں تمام جانور جو ہیں وہ اپنی نسل بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہی ہے کہ یہ ہشرات اللہرز نکلاتے ہیں ہائیبرنیشن سے باہر آ جاتے ہیں ہائیبرنیٹ ہوگئے ہوتے ہیں باہر آ جاتے ہیں کیوں آ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے وہ چھے مہینے کا ریسٹ گزار کر دو مہینے لگا کر جاتے ہیں وَتَصْرِی فِرْرَيَا ہی اور ہواوں کی گردشوں میں گرمی کاٹی ہے نا لمبی شدید ہے نا لمبی بھی تھی اور شدید بھی تھی تو شام ہوتے بھی کیا ہوتا تھا گرم ہوا اوپر اوڑ جاتی تھی اور تھنڈی نیچی آ جاتی تھی اور تیز ہوا چلتی تھی اور ایک دم سکون آ جاتا تھی اور رات سکون سے گزرتی تھی اس کا خاص طول پر ادازہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جو چھتوں پر سوتے ہیں جو اے ایسیوں میں سوتے ہیں وہ اس نیمت سے محروم جاتے ہیں وہ لائٹ جاتے ہیں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں لائٹ جاتے ہیں پر سو جاتے ہیں کبھی چھت پر سو کر آپ تجربہ فرمائیے کہ آپ ساری رات سوی رہیں گے اللہ نے نظام بنایا ہے دین میں تو مشکت ہے کام ہے چل رائے ٹھیک ہے دین میں بھی ایک دو دفعہ اللہ تھوڑی بات ہوا چلا دیتے ہیں لیکن رات کو خاص طور پر روزانہ ہوتا ہے شام ہوتے ہیں توٹا پیشل کام ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوا جو زیادہ گرم ہوئی ہوتا ہے دھوپ کی شدہ سے وہ اوپر روزانہ ہوتا ہے اور تھنڈ ہوا نیچے ہوتا ہے جس کی وجہ سے آدی کی کیفیت آجاتے ہیں لہٰذا گرمیوں میں تقریبا روزانہ ہوتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے ایک دم دم تکریشت ڈاؤن ہوتا ہے اور ہوا تھنڈ ہوتا ہے گرم تو اوپر چلی گئی اور تھنڈ ہوا نیچے ہوتا ہے فجر آپ کو اٹھا دیتی ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے جیسے جیسے سورج چڑھتا ہے ہوا گرم ہوتی ہے اور اس پر لو کی کیفیت آجاتے ہیں تو یہ ہوا کی گرتیش یہ اللہ کے چلائے ہوئے فری ایسی ہیں ٹھیک ہے آپ چھت پر سوئیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایسیوں سے زیادہ پر سکون ہے نہ جسم دکھتا ہے نہ تکلیف ہوتی ہے اور بزے کی بات ہے کہ چھت پر مچھر بھی نہیں ہوتے اس کی وجہ کیا ہے وہ تو سخت گرمی میں ہوتا ہے ہلکی گرمی میں بھی مچھر چھتوں پر نہیں ہوتے مچھر بہت زیادہ ہائٹ پہ نہیں ہوتے مچھر نیچے نیچے رہتے ہیں آپ کے گراؤنڈ فلور پہ مچھر ہوتے ہیں فرسٹ فلور پہ ہوتے ہیں سیکنڈ فلور چچھاتا ہے وہاں پر پوہنچے پوہنچے مچھروں کی طاقتیں پر لاز جواب دے جاتی ہیں رہاں سے وہاں آپ ہی ہوتے ہیں اللہ یہ کہ آپ نے وہاں مچھروں کا کوئی گھر بنا رکھا ہو یعنی پانی کا کوئی ایسا زخیرہ جس میں مچھر آکے انڈے دے گیا ہو اور وہاں سے اڑھوڑ کے آ رہا ہو یا کوئی پودہ بغیرہ ایسا پودے کو بھی اب صاف رکھیں تو بچا جا سکتا ہے تو لہذا یہ اللہ رب کریم نے نظام بنایا ہے اپنے بندوں کے لئے کہ دن کو مشکت کی گھرمی جیلی رات کو سکون سے سو جائیں ٹھیک ہے تو لہذا یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے تو ہمائیں چلنا بھی پھر اللہ کی اختیار میں ہے وَالصَّحَبِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ الصَّمَائِ وَالْعَرْضِ اور بادل میں نشانی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پابت کر دیے گئے ہیں یعنی بادل نہ تو زمین پر اترتے ہیں اور نہ آسمان کو چھوٹے ہیں بلکہ درمیان میں معلق ہیں اور اپنا کام کیے جاتے ہیں کہیں سایا کہیں بارش اور کہیں دکھاوا نظر آتا ہے پھر بھاگ جاتے ہیں بارش نہیں برسا کے جاتے ہیں جو کام اللہ نے لگا رکھا ہے جہاں اللہ نے بھیج دیا وہاں اپنا کام کرتے ہیں کر کے آتے ہیں ان سب میں کیا ہے جی آیات نشانیہ لکومی یاقلون اقل والوں کے لئے تو رہ گئی یہ باتیں کہ جی فلاں نے رات کو روک دیا اثر کا وقت دو گھٹے بڑھا دیا فلاں نے سورج زمین پر بلا لیا فلاں نے چاند کو بلا لیا یہ سب جھوٹ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کو اقل کی دعا دے ٹھیک ہے ان کے لئے دعا کریں اللہ ان کی اقل کھول دے اللہ ان کا سینہ کھول دے اللہ انہیں قرآن کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے ٹھیک ہے نا اقبال کہتے ہیں صاحب کتاب نہیں اب مجھے پہلے دو لائنیں بھولی گئی ہیں اگلی دو لائنیں قطع ہے اصل میں چار لائنوں کا تو وہ کہتے ہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو کتاب خان ہے مگر صاحب کتاب نہیں یعنی تم کتاب کو اورنی پڑھتے ہو سواب کے لئے سمجھتے نہیں ہو لہذا ساری عمر تم کتاب پڑھتے بھی رو گے تم کچھ حاصل نہیں کر سکو تمہاری زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے ہمیں غصہ نہ ہوا کریں وہ جانتے نہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ غصے والی بات نہیں ہے یہ پریشانی والی بات جیسے کتاب میں نے عرصہ آوا دیکھا تھا کہ ایک صاحب اپنے دوست کے گھر جاتے ہیں سیخ دوست کے گھر تو دیکھتے ہیں کہ یعنی پانی پیلا دا گھر آتا ہے گھر آتا ہے کہ تھنڈا پانی لا دا گھر آتا ہے بھرف نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ لگھر آتا ہے کہ بھرف کیوں نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں پڑا آتا ہے تو جا کے پڑا آتا ہے کہ یہ تو پڑا ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا تدی میں کھا ہاں تھندیاں کھو نہیں گل دی ہے نا تو اب یہ بات نہیں ہے کہ آپ سکھ بچارے کو مارنہ شروع کر دے مسئلہ کیا ہے اس بچارے کو پتہ نہیں پڑا ہے اور سندگا کا فائدہ ہی نہیں لے سکتا ہے نا اسی طرحہ یہ بچارے بھی قابل رحم ہیں ان کے پاس دنیا کا سب سے بڑا علم موجود ہے اور یہ اس خزانے سے لا علم ہے لہٰذا کرنا کیا ہے ان کو سکھانے کی کوشش کریں پیغام دینے کی کوشش کریں اور جو قبول بھی نہ کریں سننا بھی نہ چاہے اس کے لئے دعا کریں کیونکہ دعا سے تقدیر نہ بھی بدلے آپ کے دل کی کیفیت ضرور بدل جاتی اگر آپ کی دعا سے میری قسمت نہیں بھی بدلے گی آپ کے قلب کی کیفیت بدل جائے گی آپ کو آپ کا عجت ملے گا آپ کو حقل یقین ملے گا آپ کو تحمل ملے گا کیونکہ رہنا تو انہی کے ساتھ ہے زندگی تو انہی کے حمراہ گزارنی ہے ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر تو نہیں چلے گئے تھے انہی لوگوں میں رہے زندگی گزاری انہی میں بیٹھ کر کام کیا تو کام تو انہی میں کرنا ہے نا اور پھر اکیلے نہیں چلنا سب کو ساتھ لیکھر چلنا اکیلے چلنے والے کو بھی جوتے پڑیں گے یاد ہے بنی اسرائیل کا وہ بندہ جو بڑا نیک تھا بھی باتتیں کرتا تھا تو شاہ باش آسنتی شاہ باش بنی اسرائیل کے ایک عالم کو واقعہ سنایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فمائے کہ بنی اسرائیل کے ایک بندہ جو تھا وہ بڑا نیک اور ذاہب تھا تو اس کی بستی پر عذاب آیا تو لوگوں نے فرشتوں نے ارز کیا کہ اللہ جی اس بستی میں تو فران ظاہد رہتا ہے اللہ نے کہا عذاب اسی کی گھر سے شروع ہوگا وہ خود عبادتوں میں لگا رہے ہیں لوگوں کے حال کا ہی نہیں پتا کہ انہیں بھی لوگ تھا تو لہٰذا اکیلے نہیں چلنا سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اسی لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بنی اسرائیل کے دو عالموں کا قصہ سنا ہم نے انسار یہود سے سنتے رہتے تھے ان کے تبلیغی واض وغیرہ پہلے تو انہیں نے کہا ہم نے یہود سے قصہ سنا تھا کہ بنی اسرائیل میں دو لوگ تھے ایک بہت عبادت گزار تھا اور بہت جاہد تھا یعنی دنیا ترک کی عبادتوں میں لگا ہوا تھا اور دوسرا عالم تھا فرائز ادا کرتا تھا اور لوگوں کو پڑھانے بیٹھ جاتا تھا تو ان میں سے بہتر کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ بندہ جو فرائز ادا کر کے لوگوں کو پڑھانے بیٹھ جاتا ہے وہ اس سے افزل ہے جو ہر وقت ہی بادت میں لگا رہتا ہے ان کے درجوں میں اس طرح فرق ہے جس طرح زمین و آسمان میں فرق ہے ٹھیک ہے کیونکہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے ایک میرے نیک ہونے سے یا ایک آپ کے نیک ہونے سے مواشرہ نہیں بدلے گا مواشرہ بدلے گا اکسریت کے بدلنے سے اکسریت بدلے گی ایلن سے اور اگر میں ایلن لے کر ٹھیک ہے میں بیٹھ جاؤں گی تو پھر کام نہیں چلے گا صرف اپنے آپ کو نہیں درست کرنا سب کو کرنا ہے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے ہجوم بنا کر نہیں چلنا گروہ بنا کر چلنا اس سے مطلب نہیں کہ میں فرقہ بنانے لگی ہوں جماعت کی صورت میں چلے ہیں جیسے رسول اللہ علیہ وسلم سب کو ہی کٹھا کر کے لے کر چلے بھیڑ میں جماعت میں فرق ہوتا ہے ابھی ہم جب بھیڑ ہیں ہم ایک موب ہیں ہم نے قوم والی بات نہیں ہے ہمیں وہ صلاحیت لانی ہے اور وہ تا بات یہ جب اندازے فکر ایک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے واحدت کا مطلب یک رنگی نہیں ہوتا ایک جیسا ہو جانا نہیں ہوتا لیکن اندازے فکر ایک ہو جاتا ہے زندگی کا پیمانہ ایک ہو جاتا ہے مقصد ایک ہو جاتا ہے وہ مقصد ایک ہوگا تو پھر ہم جماعت بنیں گے قوم بنیں گے ایک گروہ بنیں گے ٹھیک ہے اور وہ وحدادیت آئے گی قرآن اور سنت سے باقی آپ لگیں گے نا بندوں کے پیچھے تو ہر بند اپنے مقصد کے لئے کام کر رہے تو بندوں کے پیچھے نہیں لگنا کس کے پیچھے لگنا ہے قرآن اور سنت کے پیچھے کیونکہ یہی اللہ نے کہا اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تو لہٰذا اسی کے ساتھ آج کی بات ختم کرتے ہیں اللہ میں توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی ماننے کی قبول کرنے کی آمین سبحانک اللہ ہم معو بحق دکا ونشہد اللہ الہ الا آنتا ونستغفرک ونطوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ